ہم بستری کے دوران کی جانے والی ساتھ بڑی غلطیاں اور ان سے کیسے بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں ناظرین نمبر ون کھانا کھانے کے فوراں بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے مردانہ طاقت اور نظر کمزور ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد ہم بستری کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے نمبر دو فارق ہونے کے بعد نقص کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے نقص کی کمزور ہو جاتا ہے اور ایڈ کی ہڈی نرم ہو جاتی ہے نمبر تین اپنی بیوی کے ساتھ مسلسل چپا کر سونے سے انسان جنسی حصیات حالت حرکت میں رہتی ہے اور مرد کے جسم کے اندر خون میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے جس سے مسانے میں گرمی بیٹھ جاتی ہے اور منی پتلی ہو جاتی ہے جس سے جرکان اور سرک انزال کا مرد بھی لاکھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مرد کو آہستہ آہستہ یعنی مردانہ کمزوری کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے لہذا کوشش کریں کہ مقصود وقت کے علاوہ اگر الگ ہو کر سوئیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور دونوں میاں بیوی کو اچھی نیند ہوگی نمبر چار ہم بستری کے فوراً بعد نفس کو دھونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ خاص قسم کی رگڑ کھا کر گرم ہوتا ہے فوراً دھونے سے نسیں کمزور ہو جاتی ہیں نمبر پانچ بری عمر کی عورت سے مباشرت کرنا مرد کے لئے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اگر کم عمر عورت سے مباشرت کریں تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر کم عمر میں مرد اور عورت زیادہ عمر کی ہو تو عورت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے زیادہ سیکس صحت کے لئے ٹھیک نہیں کیونکہ زیادہ سیکس کرنے سے مرد موقع بیماریم کا شکار ہو سکتا ہے اس کا نفس بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ عمر سے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے نمبر سات ہم بستری کے بعد عورت سے چپا کر سونے سے حضور تناصل کی رگیں حرکت میں رہتی ہیں جس سے نیند بھی تباہ ہو جاتی ہے اور نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ان تمام علامات سے بچنے کے لئے ان پر عمل کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیغام لوگوں تک ضرور پہنچائیں